اسلام علیکم آج جو ٹاک شو آپ دیکھیں جو اخبار آپ دیکھیں اور جو وی لگ آپ دیکھیں اس میں بنیادی طور پر نمبر گیم ڈسکس ہو رہی ہے کہ پنجاب میں کتنے نمبر ہیں کے پی کے میں کتنے نمبر ہیں فیڈرل میں کتنے نمبر ہیں کتنے لوگ ساتھ مل گئے کتنے لوگ ساتھ سے چلے گئے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوگی یا نہ ہی ہوگی میں کوشش کروں گا کہ ذرا اس سے مختلف بات کرو یہ سینیریو آہ کرنٹ سینیریو ہے لیکن اس سینیریو کے پس منظر میں اور اس سینیریو کے پیش منظر میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اس پہ بات کریں تینے طرح کے لوگوں کے جذبات نظریات آج کل چل رہے ہیں ایک تو آہ یہ ہے کہ عمران خان کو جانا چاہیے اور ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جتنی بیٹ گورننس عمران خان صاحب نے کی ہے جتنا لوگوں کے لیے جینا حرام کر دیا ہے اور جو انہوں نے خارجہ کی سطح پر آہ کارنامے سر انجام دیئے ہیں جس طرح انہوں نے اپوزیشن کو اطاب کا نشانہ بنایا ہے بھیڑ بکریوں کی طرح انہوں نے جس طرح انہیں جیلوں میں دھکیلا ہے جو گالم گلوج کی سیاست دی ہے جو اکانومی کا ہال کر دیا ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کو اس ملک کا وزیراعظم نہیں رہنا چاہیے اور خاص طور پہ جو لاس تقریر کی ہے جس میں انہوں نے یورپین یونین کو للکا رہا ہے اس ہماقت کے بعد تو وہ عمران خان سیریسلی ایک سیکیورٹی تھریٹ بن گئے ہیں اب آئندہ ان کا اگر کوئی خطاب ہوتا ہے تو اس سے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ کنسن ہوں گے اور طاقتور حلقے بھی سوچیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا کر دیں بہمی نہ چلا دیں یہ والی صورتحال ہے یہ ایک طرح کے لوگوں کا خیال ہے دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو لانے والے آہ امپائر تھے there is no doubt about it election بھی انہوں نے کرائے معاملات بھی انہوں نے تیگ کرائے لوگ بھی اس میں شامل کروائے وہ ساری چیزیں ہم سب کو پتا ہے اس کو بار بار دہرانے کا فائدہ نہیں ہے RTS system کیسے منا گروپس کیسے بنے اسمبلیاں کیسے بنیں یہ سب کچھ ہمیں پتا ہے فل سپورٹ one page اس پہ تھا تو اگر اب عمران خان کے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ establishment neutral ہو گئی ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف establishment ہو گئی یہ دونوں باتیں بہت ضروری ہیں کسی بھی وزیر اعظم نے پاکستان میں آج تک پانچ سال پورے نہیں کیا ہے پانچ سال پورے کرنے چاہیے ہیں وزراء اعظم کو کوئی بری بات نہیں ہے اس میں اپوزیشن انتظار کر سکتی تھی ایک ڈیٹھ سال کوئی ایسی قیامت مزید نہیں لے آنی تھی لیکن ان کے اوپر لوگوں کا pressure پڑھ رہا تھا لوگ کہتے تھے کہ ہم نے آپ کو کروڑ سوا کروڑ ووٹ دیا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے خاموشی سے اور کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو مدد پوری کرنے بھی جائے تو ہمارے ووٹ کا کیا بنا ہمارا کیا قصور ہے ایک طبقہ فکر یہ بھی سوچ رہا تھا اب establishment اگر neutral ہو گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کے صاف صاف یہ معنی ہے کہ وہ پہلے neutral نہیں تھی یہ جو گروپس بن رہے ہیں جہانگی ترین آلیم خان چودریز ایم کیو ایم یہ ہمیں پتا ہے یہ ان کے پیچے نظر دو باتیں ہوتی ہیں ایک تو ذاتی مفاد ہوتا ہے سیاسی مفاد ہوتا ہے اور تیسرے یہ دیکھتے ہیں کہ establishment کا اشارہ کس جانب ہے تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ اشارہ اگر نہیں بھی یہ ہے تو خاموشی ہے اور ہمارے جیسے ملک میں خاموشی بھی ایک بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے عمران خان صاحب کی یہ صورتحال دیکھ کے کیونکہ انہیں دیکھیں خان صاحب نے کرکٹ میں بھی یہی کیا کہ جو شخص جو پلئر زیادہ بہتر لگتا تھا خان صاحب نے مغل بادشاہ والے کام کیے کہ اس کا کم از کم سر قلم کرا دیا اور اسی طرح عمران خان کو لانے میں جہانگیر ترین اور علیم خان کا بہت زیادہ کردار تھا عمران خان نے پہلے ہی آتے ان کی قربانی دے دی تاکہ وہ ایک واحد کپتان نظر آئیں اور ان کے بارے میں کوئی آہ کوئی ان کو اپروچ ہی نہ کر سکے پی ٹی آئی میں بات بھی یہی ہے پی ٹی آئی صرف عمران خان کے نام پہ رہ گئی ہے باقی یہ جماعت تو نہیں ہے اب آگے کیا ہوگا آگے کیا ہوگا جی آگے دو طرح کی سوچویشن ہوں گی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی یا ناکام ہو جائے گی ناکام ہو گئی تو لوگوں نے کہا ہے نا جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فون آ گئے کامیاب ہو گئی تو پھر کیا ارادے ہیں کل چودری شجاہت حسین اور مسلمی قاف نے جو میسیج دیا عمران خان کو بڑا صحیح میسیج تھا کہ کوئی بڑا کام کر لیں استصاف صاف مراد یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اسمبلی توڑ دیں چیزیں اب آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں لیکن جو جہانگیر ترین اور علیم خان کے گروپ کے اندر بات ہو رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ مسلم لیگ نون جوائن کریں گے وہ تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا گروپ بنا لیں گے اور وہ اتنا بڑا گروپ کیونکہ یہ جماعت تو ہے نہیں یہ تو لوگ ادھر ادھر سے کٹھے کیے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے تو اگر وہ کٹھے کر کے دوسری سائٹ پہ ڈال دیں گے تو اس سائٹ پہ عمران خان اور چند ان کے وزیر رہ جائیں گے باقی سارے جہانگیر مسلم لگ آ یہ تحریک انصاف جہانگیر ترین گروپ پنچے گا ارادہ ان کا یہ ہے کہ علیم خان جہانگیر ترین عمران خان کو تحریک انصاف سے نکال دیں گے جماعت وہی رہے گی اور اگر جماعت وہی رہتی ہے اور عمران خان نکل جاتے ہیں تو پھر ایک مختلف جماعت سامنے آئے گی جہانگیر ترین صاحب کے اوپر بہت زارے الزامات بھی ہیں لیکن ایک بات ہے کہ وہ بتمیزی اور اس طرح کی غالم گلوچ والی سیاست کے قائل ہیں پنجاب کی سیاست میں ویکیوم بھی بڑا ہو جائے گا اگر تحریک انصاف بالکل ختم ہو گئی دیکھیں بیپس پارٹی کا وہاں وجود نہیں ہے اس صورتحال کے بعد تحریک انصاف کا بھی وجود ختم ہو جائے گا اور پھر ایک کوئی نیا گروپ ہونا چاہیے مسلم لیگ نون کو چیلنج کرنے کے لیے اور کوئی بھی جماعت انڈیپینڈنٹ صرف ایک جماعت نہیں ہونی چاہیے تو یہ ڈیموکرسی کا حسن ہے چیلنج کرنا چاہیے تو اگر علیم خان جہانگیر ترین گروپ تحریک انصاف کا ایک لعدہ فیکشن بنا لیتے ہیں اور وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں مستقبل میں اس کے لیے تیار رہتے ہیں تو ہمیں یہ ایک اچھی آپوزیشن ملے گی دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون یا پیپس پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں اس وقت نمبر گیم آہ عمران خان کے ہاتھ سے بالکل ہی نکل گئی ہو گی یہ ساری صورتحال میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ مختلف قسم کے نظریات ہیں لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں لوگوں کے اپنے اپنے نقطہ نظر ہیں اور ضروری نہیں کہ ہم کسی نقطہ نظر کو غلط ہی کہیں سب کچھ صحیح ہے اہم بات میرے لیے ذاتی طور پہ یہ ہے کہ تحریک ادم اعتماد بظاہر لگ رہا ہے اور اس میں ابھی بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں کہ نمبر گیم عمران خان کے خلاف ہوگی تحریک ادم اعتماد ہو کامیاب ہو جانا اہم کام نہیں ہے کیونکہ عمران خان ویسے بھی irrelevant سے بندے تھے ان کو صرف وزیر اعظم رکھا گیا تھا ان کو وزیر اعظم کے اختیارات کبھی بھی نہیں ملے تو ان کو نکال دینا کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلائے اگست میں نئے الیکشن متوقع ہے اگر تو فوری طور پر تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے بعد الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ ایک مصبت قدم ہوگا اس لیے کہ پھر عوام کے پاس جائیں گے اور جس پارٹی کی تیاری ہوگی جس پارٹی نے عوامی سیاست کی ہوگی لوگ اس کو ووٹ دیں گے اسٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل رہتی ہے تو بہت اچھا ہے لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا اسٹیبلشمنٹ کبھی نیوٹرل نہیں رہتی ان کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں تو وہ کیسے نیوٹرل رہیں گے تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ایک جھانسہ دیا جائے سیاستدانوں کو اور انہیں کہا جائے کہ عمران خان کو ہم گھر بھیج رہے ہیں اور تھوڑے عرصے کے بعد یہی اسٹیبلشمنٹ یہی علیم خان یہی جانگی ترین یہ ایم کے ایم یہی مسلم لیگ کاف یہ پھر حکومت کے گرانے پہ درد پہ ہو جو کہ سیاسی جدو جہد نہیں ہوگی وہ ظاہر ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہوگی تو اس بات کو یقینی بنانا کہ فیوچر میں الیکشن میں نہیں الیکشن کے بعد بھی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہوگا تو یہ تو ایک اچھی بات ہے لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کا رول رہے گا اور وہ اسی طرح حکومتیں بدلتے رہیں گے تو جو کچھ اپوزیشن پی ڈی ایم آج کر رہی ہے عمران خان کے ساتھ ایک ڈیٹھ سال کے بعد ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا اسی طرح اندر سے گروپ بن جائیں گے اسی طرح سے لوگ جو ہیں اختلاف کر کے فیکشن بنانا شروع کر دیں گے تحادی نراز ہونا شروع کر دیں گے تو امپورٹنٹ بات حکومت میں آنا نہیں ہے عمران خان کو گیرانا نہیں ہے جبکہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ اب زیادہ سروائیو نہیں کر سکتے وہ تقریبا سیکیورٹی ریسک پاکستان کے لیے بن چکے ہیں تو جب وہ سروائیو نہیں کر سکتے تو میک شور کرنا پڑے گا اپوزیشن کی جماعتوں کو کہ اسٹیبلششمنٹ کا رول سیاست سے بالکل ختم ہو جائے اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ پاکستانیوں کے لیے جمہوریت کے لیے سیاست کے لیے بہت بڑی نفیت ہے اور اگر یہ ساری بات صرف عمران خان کی تبدیلی تک محدود رہتی ہے تو اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا